دو اوگس دو ہزار تئیسے اے آر وائی ڈیجنل پر نشر ہونے والا ڈراما سیریل مائری آج گل ٹاپ ٹریننگ پر ہے اس ڈرامے کی کاسٹ و سٹوری نے سب کے دل جیت لیے اس ڈرامے کی مقبولیت کی وجہ اس کی یونیک سٹوری ہے اس ڈرامے میں چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی کی وجہ سے ہونے والے مسائل کی اکاسی کی گئی ہے اس ڈرامے میں دکھایا ہے کہ اینی اور فاخر کی شادی کے والد کی بیمانی کی وجہ سے جلد کر دی جاتی ہے اور اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے مگر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں لڑکیوں سے شادی کے بعد صرف یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ گھر کے کامکات اچھے سے بورے کریں جب تک فاخر کے والد زندہ رہے وہ اسٹڈی کو ٹائم دیتی رہی مگر ان کی وفا کے بعد فاخر کی دادی اینی سے کہتی ہے کہ تم گھر کی ذمہ داری سنبھالو پڑھ کر کیا کرنا ہے جس پر اینی مضامت کرتی ہے مگر کی کوئی نہیں سنتا اینی کے والد حبیب اپنے بائی کی وفا کے بعد خود کو گھر کا صرف برا اور مالک سمجھتا ہے جبکہ یہ بزنس زہیر صاحب نے اپنی مینہ سے بنایا تھا حبیب کا فاخر کے ساتھ روئیہ بھی مناسب نہیں ہے بزنس کے معاملات میں وہ فاخر کی مداخلت برداشت نہیں کرتا حبیب کی دوسری بیوی آریہ بہت چلاک عورت ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور چلاکی سے اپنی بہن کی شادی آئیشہ کے بھائی سے کروا دیتی ہے اور اب وہ حبیب کو اکساتی ہے اور قائل کرتی ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اس نے جو اتنی سال محنت کی ہے تو یہ بزنس اب اس کا حق ہے اس کے ساتھ وہ پولیس انسپیکٹر کے ساتھ مل کر آئیشہ کے گھر میں چوری کرواتی ہے جس کی وجہ سے اسے پولیس انسپیکٹر بار بار بلیک مل کرتا ہے اور مزید رقم کا مطالبہ کرتا ہے آنے والی اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ آلیا پولیس انسپیکٹر کی بات مان کر اسے دوستی کر لے گی کیونکہ وہ اسے بار بار رقم نہیں دے سکتی اور اگر پولیس انسپیکٹر نے حبیب کو سچ بتا دیا کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا دوسری طرف اینی اور فاخر میں بھی کچھ انڈرسٹیننگ نظر آتی ہے وہ ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائکہ اور اس کا شہر جو زہیر کی جائداد اور بزنس میں حصہ ملنے کے انتظار میں ہیں انہیں بھی حبیب گھر سے جانے کا کہہ دیتا ہے کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی گھر کے فیصلے اور بزنس کے معاملات میں آگے آگے ہوں مگر یہ بات بھی حبیب کو گوارہ نہیں ترہاں کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں